السلام علیکم ویوری آج ایک علاقے کی بیادری نے ہمیں یہاں پر بلائیا ہے کتھا کر لیا ہے اور انہوں نے بندے بھی کتھے کی ہوئے ہیں تو جا کے وہاں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیوں بلائیا ہے وجہ کیا ہوئی کہ انہوں نے سوری طور پر کہ آپ ہمارے پاس آئیں نہیں معلوم کہ ہمیں ایسی پاک جوگہ پر انہوں نے کیوں بلوایا ہے اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں کہ قبرستان کے درمیان میں ہمیں انہوں نے بلوایا ہے اور ملتے ہیں بزرگ سے السلام علیکم ویوری آلیکم کیا حال ہے بزرگ اللہ کا کرم دعا ہے تو میں یہاں پر بیٹھ جاؤں بیٹھے بیٹھے آپ تو آپ نے ہمیں بلائیا تھا ہم تقریباً کافی عرصے سے تین چار دن سے آپ کا پیغام ہمیں ملا تھا تو آج ہم آگے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیوں بلوایا تھا اچھی جگہ پر آئے ہوئے ہیں جی جی تو آپ جہوں سے بہت اچھی جگہ آئے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ قبرستان میں اچھی جگہ ہے یہاں اور آپ جہوں سے ہے بھائی جن یہ بابا جی کیا کہنا چاہتے ہیں بابا جی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس مقدس جگہ میں قبرستان میں آپ کو بلائے آپ کو ہمارے آپ گوائی دیں اور ہمارے سارے سوالوں سے جواب دینے ہوں گے تو ٹھیک ہے بھائی جن میں تو تیار ہوں میں کیونکہ ہم تو آئے بھی اسی لیے ہیں ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ نے ہم سے کوئی باتیں کرنی ہے تو ہم تو تیار ہیں بیٹا آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ ہم نے یوٹیوب پہ آپ کو ٹور اینڈ ٹیسٹ چینل دیکھا ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اگر آپ واقعی غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس قبرستان میں بیٹھ کے آپ ہمیں مطمئن کریں کہ آپ واقعی غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو ابو جی مطمئن کریں تو بھائی جن یہ ہے کہ ہم آپ کو تو پتہ ہے ہمارا چینل ہے تو یوٹیوب پہ ایک ویڈیو آ رہی ہوتی ہے تو اس میں پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے باقی یہ ہے کہ بھائی کیونکہ آپ بھی علاقے میں رہتے ہیں ہم بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں تو آپ نے اگر زیادہ تحقیق کرنی ہے تو آپ ہمارے جتنے بھی ہم ہمارے کسٹومر ہیں جہاں پر ہم نے ویڈیو بنائی ہیں تو وہاں آپ جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی اپ اینڈ ڈون تو نہیں ہے ان میں کوئی مدلہ اوپر نیچے تو کوئی کام نہیں ہوا تو وہ آپ کو انشاءاللہ واضح بتا دیں گے باقی یہ قبرستان میں ہم بیٹھے ہیں خدا کے لیے خدا گواہ تو خدا گواہ ہے کہ بھائی آج تک ہم نے جتنے بھی ہیلپ کیا ہے لوگوں کو جن بھی غریبوں کو دیا ہے پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو حقداروں کو ڈھونڈے اور جو ہم نے دیا ہے تو اس کے بعد ان کو دیا ہی ہے لیا کبھی نہیں ہے ہمارا کام ہے صرف دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہمارا کچھ نہیں ہے جو آپ کا چینل ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے اور آپ غریب لوگوں حقدار لوگوں کو ڈھونڈتے کیسے ہیں یہ باقی انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ آپ یہ میں کلیر کر دیتا ہوں بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کا یہ جو کام ہے نا یہ حقداروں تک پہنچنا تو یہ کہتا ہے بہت مشکل ہے اس کو آپ کیسے ڈھونڈتے ہیں بھائی جان آپ کا سوال ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ پیاسا کونے کے پاس جاتا ہے کونہ پیاسے کے پاس نہیں جاتا تو ہم ہمیں پیاس تھی کہ ہم غریبوں کو ڈھونڈیں تو ہم بہت کوشش کر کے ہم جاتے تھے پہلے ہم نے ایک کو ڈھونڈا ایک نے دس کو بتایا دس نے بیس کو بتایا بیس نے سو کو بتایا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بھی تقریباً ہم اب اپنے شہروں شہر کو چھوڑ کے اب دوسرے شہروں میں جانے لگ گئے ہیں اور یہ ہوتا ہے ایک باقی یہ ہوتا ہے کہ بھی جو ڈھونڈنے والی ایک اور پر مسئلہ ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ بھی ہم دس گھر جس میں دیکھ کے آتے ہیں نا اس میں سے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ حق دار کون ہے تو زیادہ جو حق دار ہوتا ہے تو اس کو ہم پہلے منتقل کرتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کا ترتیب وارن کا نمبر لگتا ہے پاکہ ہماری کوشش ہوتی ہے حق دار کو حق نہیں اس کے علاوہ بیجن یہ ہوتا ہے کہ بھی ہمارے پاس کیونکہ اب ہمارے انشاءاللہ فاؤنڈیشن بھی بن رہی ہے تو فاؤنڈیشن بننے کے بعد آج یہ ہمارا وسیع ہو جائے گا ابھی بھی ہمارے پاس نمہندے ہیں جو ہمارے مدلہ کام کر رہے ہیں جو دیکھ کے آتے ہیں مدلہ منتقل تو ہم خود کرتے ہیں لیکن وہ دیکھ کے آتے ہیں کہ آٹھ دس گھر بیس دے کے آتے ہیں ان میں سے جو حق دار زیادہ ہوتا ہے ہم اس کو منتقل کر لیتے ہیں تو یہ ایک چین ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ ایک سسٹم چلتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ بھائی جان ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں تقریباً آپ کو ایک سال ہوا ہے آپ نے اتنی جلدی ترقی کیسے کر لی آپ پوری کنٹری کے اندر کس طرح فیمس ہو گئے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے بھائی جان نے بیٹا یہ دیکھیں کہ بھئی آج یہ ہم خدا گواہ ہے قبرستان میں بیٹھے ہیں اور یہ سارے بزرگان یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ باتیں ہم کر رہے ہیں جب حق دار تک حق پہنچتا ہے تو پھر وہ جب فرض کریں کہ ایک بندہ ہے جس کے گھر روٹی نہیں پک رہی اگر رات کو اس نے اچھا کھانا کھا لیا ہے اس کے گھر گوشت بھی پک گیا ہے اس کے بچے بھی خوش ہو گئے ہیں اور اس نے اتنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے تو ایک بکھے کو جب آپ کھانا کھلا دیں گے تو جب وہ دعا کرے گا تو میرے خیال میں وہ سیدھی آرش پر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور یہ غریبوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی سال میں مدلے کے بہت زیادہ ترقی تو یہ صرف غریبوں کی وجہ سے ہمیں بھی پتائیں کہ آپ کا کام ماشاء اللہ بہت اچھے سے آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم نے تحقیق کیے کہ آپ اپنا کام پوری امانداری سے اور دیانت سے کر رہے ہیں ہمیں آپ کو ادھر بلانے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہماری بھی ایک چھوٹی سی ضرورت ہے تو یہ قبرستان کب سے ہے جبچہ انڈیا سے آئے ہیں یہ منظور کروایا ہمیں یہ ایک قبرستان ہے اور یہ بہت پرانا قبرستان یہ کہتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ ہے تو جو بھی کوئی اگر مید آ جاتی ہے یہاں پر تو وضو وغیرہ کا بہت مسئلہ یہ پانی کا مسئلہ ہے وہ جو کرنے کے لئے تکلیف ہوتی ہے کبھی کہیں جاتے ہیں پانی کا مسئلہ ہے مید آ جائے تو یہ وہاں وضو کرنے کے لئے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے جانا پڑتا ہے بڑی دور جا کے وضو کر کے پھر جا کے نماز جنازہ پڑھنا پڑتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پانی کا مسئلہ ہے آپ ایسے کہیں آ جائیں صرف آپ آ جائیں ہمیں بتا دیں کہ کہاں پر لگنا ہے یہاں پر یہ کھالا ہے کہتے ہیں پانی در چلے جائے گا یہ جہاں پر نلکہ لگ جائے گا یہ کبرستان ہے سارا بہت بڑا اور بہت پرانا قدیمی کبرستان ہے تو یہ یہاں پر ان کو نلکے کی ضرورت تھی یہ نلکہ لگ رہا ہے اسلام ہے تو بھائی جان اللہ علیہ وسلم کیا آ رہے بھائی جان ٹھیک ہے کتنے فٹ پور ہو گیا ایک سو چارلیس فٹ ایک سو چارلیس فٹ بھور ہو کتنے فٹ کی مچین ہے اچھا یہ پیپ کون سے لگایا ہے اور وہ سلیٹر مگرہ سلیٹرہ سٹیٹ پر ہیں اچھا 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 کھر سے بھر کے آتا ہے اگر تو میزد مگرہ آ جادی تھی تو میزد مگرہ آ جادی تھی تو یہ کھر سے بھر کے موضو بگرہ کبھی دن تدام نہیں تھا سیٹ پر لگا ہے کیونکہ یہ پانی اس کا ایک کھالا گدرتا ہے تو اس میں چلا جائے گا تو الحمدللہ یہ قبرستان میں بابے جی نلکا لگ گیا ہے مبارک ہو آپ کو بہت لی پانی دیرا جی 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 تو ماشاءاللہ جی آپ تو آپ خوش ہے نا اللہ خوش رکھ کے آپ کو بھائی آپ نے نلکا لگوا دیا بہت اچھا کام کے ہم آپ کو دعا دے رہے ہیں اچھا کام ہونا چاہیے بلکل بلکل جوکلہ پر جانا پڑتا ہے ہم گوزو کرنے کے لئے جوکلہ پر جانا پڑتا ہے گوزو کرنے کے لئے ہم مسئلہ یہاں نہ لگا لگا بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو خوش رکھے جوڑ دیں اچھا کام چاہتا ہے آپ نے بہت اچھا کام چاہتا ہے نلکہ نہیں تھا ہمیں بزو کے لئے میت آجاتی تو کافی دور جانا پڑتا ہے اگر کھالے میں پانی نہیں ہوتا اور مہرم اگرہ میں یا تو پیسے دے کہ پانی چلوانا پڑتا تھا یا پھر لوگ بڑی مشکت کر دیتے ہیں اپنے اپنے گھروں سے پانی لے کے آتے تھے مہرم کے مہینے میں پیسے دے کے چلوانا پڑتا ہے کبروں کی لپائی کرنے کے لئے ہم لوگ آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری ایک دفعہ کینے پہ در نلکہ لگوا دے ہمیں یہ سہولت دی ہم آپ سے بہت خوش ہیں ماشاءاللہ جی اور دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ کو بھی خوش رکھے اور ہمیں بھی یہ ایسے کام کرنے کی توفیق دے تو یہ اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ دکھا دیں ایک دفعہ کبرستان بہت خوش ہیں یہاں پر یہ پورا ایک بستی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں یہاں سے پانی کیونکہ میٹھا پانی ہے نا یہ کہتے ہیں پانی استعمال بھی کریں گے اور آتا جاتا بندہ بھی پانی پی لے گا اور کبرستان میں بھی جو مسئلہ ہیں جو مطلب ہے کہ کوئی ضرورت ہوگی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائی جان ماشاءاللہ جی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اور بھائی جی آپ یہ نماز پڑھتے ہیں سب کو نماز آپ نے پڑھانی ہے ٹھیک ہے نماز ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو ہم بھی ہم بھی دعا کریں گے آپ کے لئے انشاءاللہ سبھی پڑھو ملکے ٹھیک ہے جناب ماشاءاللہ ہمارے پیش امام ہیں اچھا اچھا جے جے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب ماشاءاللہ ٹھیک ہے جناب تو ویورز اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ اوپر ہماری ویڈیو چل رہی ہے نیچے یہ ٹور اینٹیسٹ لکھا ہوا ہے تو ٹور اینٹیسٹ کے برکل سامنے ہی یہ سبسکرائب ریٹ کلر میں لکھا ہوا ہے اسے کلک کریں گے جیسے ہی کلک کیا یہ بلیک ہو چکا ہے مطلب یہ سبسکرائب ہو چکا ہے اور لائف میں ایک ہی بار سبسکرائب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بل کا ایکن آگیا ہے گھنٹی کا ایکن اس کو کلک کریں گے اور آل لکھا ہوا ہے اس کو بھی کلک کر دیں گے اب نوٹفکیشن بھی آن ہو چکی ہے اب جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو آیا کرے گی آپ کو بروقت مل جائے کریں